اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کی امزمان ملیہ حاشمی ویلکم تو ما یوٹیوب چینل ناظرین آج کی تازہ ترین ڈیویلپمنٹ پر بات کریں گے اور آج فور اچینج ہمارا موضوع ٹپیکل وہ سیاست نہیں ہے پولٹیکل ہاپننگ نہیں ہے جو کوئی تازہ ترین ہوئی ہو بلکہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر ہم ڈسکاس نہیں کرتے ہیں بہت ججکتے ہیں اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے اور نہ ہی یہ میرے جو مورل ویلیوز ہیں اور پروفیشنل ویلیوز ہیں ان کے ساتھ انسنک ہے یہ بات یہ بلکل ان کے منافع ہے کسی کی ذاتی زندگی کو ڈسکاس کرنا لیکن چونکہ یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ بات اس شخص کے متعلق ہے جس کو ساری زندگی مریم صفدر صاحبہ نے جس کے لئے تالیاں بجوائیں کہ جی واہ واہ کیا بات ہے تلال تم نے تو آج کمال کر دیا تم تو آج چھا گئے مطلب تلال صاحب عمران خان صاحب پر جتنے غلط القبات سے انہیں نواز سکتے تھے ٹیلیوزن ڈاک شوز میں بیٹھ کر اور جتنے زیادہ وہ ان کے خلاف گفتگو کر سکتے تھے جتنے گھٹیاں حملے کرتے تھے اتنی زیادہ تعریف سمیٹھتے تھے وہ مریم صفدر صاحبہ کی جانب سے سو تلال چودری صاحب کے ساتھ تھوڑا برا ہو گیا کل رات جس پر نہ صرف میرے دل سے ان کے لئے ہمدرتی بھی ہے لیکن وہیں پر میں تھوڑی سی ان کی مضمت بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہوا کچھ ہی ہو ناظرین کہ ہمیں کل آدھی رات کو خبر ملی کہ تلال چودری صاحب نیشنل ہسپٹل لاہور میں داخل ہیں اور ان کا بازو فریکچر ہو گیا ہے ان کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے اور ہڈیاں شڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکٹرونک میڈیا نے بھی اس خبر کو پکڑا اور ساتھ ساتھ ہمیں نون لیگ کے قریب ترین جو لوگ ہیں اور ان فیکٹ مریم صفدر صاحبہ کے جو میڈیا سیل سے تعلق رکھنے والے چند بہت ہی امپورٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس خبر کو مجھے اور میرے دو دوستوں کو کنفرم کیا میڈیا میں کہ جی فیلال ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے اصل میں تو کچھ اور ہوا ہے لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کو ایکسیڈنٹ بتائیں گے اصل میں یہ ہوا ہے کہ تلال چودری صاحب کو مار پڑی ہے ایک پی ایم ایل این کی خاتون ایم این اے جو سٹنگ ایم ای نے ہے اس وقت موجودہ اسیمبلی کی رکن ہے ان کے گھر زبردستی غیر محضب حالت میں گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے تلال چودری صاحب پکڑے گئے اور ان خاتون کے بھائیوں نے پکڑ کر پٹائی کی تلال چودری صاحب کی اب یہ ایک سابق وفاقی وزیر کے حوالے سے یہ بات بہت ہی سیریس الیگیشن ہے کہ ایک سابق وزیر کو اس طرح سے ہیملیئٹ کیا جائے اور میڈیا میں یہ بات آ بھی جائے اس کے بعد ہوتا یہ ناظرین کے خیر تفصیلات سب میرے سامنے ہیں میرے پاس موجود ہیں کہ کون سی وہ خاتون تھی اور کیا وجہ تھی کوئی ان کے مراسم تھے تلال چودری صاحب کے ساتھ اپیرنٹلی تو ان خاتون نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے ساتھ سلام دعا اپنی کم کر کے کسی اور صاحب کے ساتھ ان کی سلام دعا زیادہ ہو گئی اس بات کو مبینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے ڈائجیسٹ نہیں کر سکے ایکسیپٹ نہیں کر سکے تلال چودری صاحب اور انہوں نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ جا پہنچے اور جب وہاں گئے تو وہاں پر ان کو انہی خاتون نے اپنے بھائیوں سے مار پڑوا دی اب پی ای ملن کے میڈیا سیل نے بتایا کہ ہم میڈیا کو اول تو روک رہے ہیں لیکن اگر اس پر بات کرنی ہی ہے تو اس کو ایکسیڈنٹ بتائیں اس کو یہ نہ کہیں کہ ان کو مار پڑی ہے لیکن شو میں ایک قسمت کہ وہ کہتے ہیں نا man proposes god disposes تو تلال چودری صاحب کی دو ویڈیوز منظر عام پر آگئیں سوشل میڈیا پر تو انہوں نے جو چینل 24 نے بھی اس کو ریپورٹ کیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور چینل 24 آپ کو پتہ ہے ایکسار اوقات بہت پرو پی ایم ایل انٹیلٹ رکھتا ہے تو جس جس چینل نے بھی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی اور ان کے میڈیا سیل کی انسٹرکشنز پر خیر سے غلط ریپورٹنگ کی شرم کا مقام ہے ان کے لئے کہ آپ ایک بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں صرف ایک سیاسی جماعت کی جی جی کرنے کے لئے جی حضوری میں اور پھر آپ روتے ہیں کہ ہمیں آزادی حق رائدہ ہی نہیں شرم کا مقام ہے افسوس کا مقام ہے شیم آن آل ایو ہوں فالسلی رپورٹڈیٹو بی ایکسیڈنٹ یہ ایک ان کو مار پڑی اور کس فرح سے پڑی آپ اس لئے نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ تلال چودری صاحب تو بڑھ چڑھ کر پی ٹی آئی کے خواتین پر باتیں کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کے جلسے کیوں ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کیوں آتی ہیں کتنی کتنی غلط باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے کتنی کتنی یہ عجیب و غریب قسم کی حرزہ سرائی کرتے تھے جس پر مریم سبتر صاحبہ باقاعدہ ان کے لئے تالیاں بجواتی تھی میٹنگز میں اور کہتے تھیں تلال تم چھا گئے ہو تلال تم چھا گئے اور مریم اورنگ زیب بھی ان کے بہت قریب ہیں سو تلال صاحب پر جو لیک او ایٹکیٹس تھا جو ان کی بتمیزی کا ایک تفانے بتمیزی جو انہوں نے برپا کیا ہوتا تھا ہر وقت اس چیز کو پی ایم ایلین نے ہمیشہ کیپیٹلائز کیا اور آج جب تلال کو بھلے اپنی غلطی پر یہ صحیح مار پڑ گئی تو آج آپ میں سے کوئی اس کے لئے نہیں بول رہا یہ میرا خلیت تلال چودری صاحب کے لئے بہت بڑا ریالیٹی چیک ہے کہ آپ ان کی کبھی مشرف صاحب کی گاڑی کے آگے بھنگرے ڈالتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے اور کبھی میاں صاحب کی وہ رسیدیں جو ان کو خود آج تک نہیں مل رہی ان کو ایجاد کرنے کے چکر میں اور جو پوچھنے والے تھے باقاعدہ ان کو الٹا سوال پوچھنے کے چکر میں پڑے رہتے تھے تو آج آپ کہاں کھڑے ہیں میرا تو سوال یہ تلال چودری صاحب سے بھی ہے جو کہ غلط کولیڈول میں گھوس گیا آپ کو یاد ہے نا ان کو سی پیک کبھی نہیں پتا تھا کہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور جو ہے یہ تک نہ پرنانس کرنا آتا تھا نہ ان کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے اور میں حیران ہوں کہ اس انٹلیکٹ کے لوگ ہمارے وزراء کی پوزیشنز ہولڈ کیے ہوئے تھے ہمارے وزیر رہ چکے ہیں خیر سے سابق وزیر اچھا جی اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ جب سوشل میڈیا پر دو ویڈیوز وائرل ہو گئیں جس میں تلال چودری صاحب نے بازو اپنا پکڑا ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مارے ہیں انہوں نے ایک کیتے ہیں یہ وہ اپنی ٹپیکل وہ جو ان کا ایکسنٹ ہے اس میں بات کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے پنجابی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا جو لوگ پھر انہوں نے فون کر کے بلائے اور پولیس کا ڈالا شالہ بھی آیا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے مارا ہے اور ویڈیو میں وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے تنظیم سازی کے لیے انہوں نے خود فون کر کے بلائے تھا میرے فون گھڑی شڑی سب کچھ ان کے پاس ہے اندر جتنی خواتین موجود ہیں ان کے فون نکلوائیں دیکھیں انہوں نے مجھے بلائے تھا خود فون کر کے اور تنظیم سازی کے لیے اب آپ مجھے بتائیں رات کو ایک ڈیڑھ دو بجے کونسی تنظیم سازی ہو رہی ہے کونسی سیاسی جماعت رات کو ڈیڑھ دو بجے تین بجے تلال چودری صاحب کو کونسی ایسی سیاسی ذمہ داری آگے جو ان کو اس کروشل وقت میں آگے تنظیم سازی کرنی تھی رات دو تین بجے سو یہ بہت ہی بودی سی دلیل ہے اور اب زیادہ شرم اور افسوس کی بات یہ ہے بجائے اس کے کہ تلال چودری صاحب کو یہ درست کریں ان کی تھوڑی طبیعت سیٹ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ شرم کریں مطلب آپ کی اگر کسی سے ذاتی نویت کے کوئی اچھے تعلقاتیں جو بھی ہیں ان کو اپنی حد تک رکھیں یہ ایک سابق وزیر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی گھر زبردستی گھستے ہی کوشش کر اور خاص طور پر وہ جو دوسروں کے کردار پر بات کرتا ہے ان ڈیسنٹ فیملیز پر بات کرتا ہے جو کرپشن کے خلاف آتے تھے اپنے پوری پوری فیملیز اکٹھی ہو کے آتی تھی اور عمران خان کے ویجن کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کبھی بھی مطلب عمران خان یا ان کی جماعت کی کبھی بھی کوئی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کیا تھا ان کا ون پوائنٹ ایجنٹ آج بھی آپ پی ٹی آئی کے زیادہ تر سپورٹرز اور ووٹرز سے بات کریں وہ کہیں گے جی مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی اچھا جی یہ جو پکڑے بھی ہیں نواز شریف وغیرہ ان سے کیا ریکاور کر لیا کہاں ہے پیسہ پیسہ ریکاور کریں تو بنے نا نہیں جی نہیں ہمارے تو اتنے بل آگئے عمران خان کونسی تبدیلی لے کر آئے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر کہتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ ووٹر اور سپورٹر یہ کہنا نہیں بھولتا کہ عمران خان کو اتصاب کیلئے ووٹ دیا تھا عمران خان اگر ان چوروں سے پیسہ نہ ریکاور کرا سکا تو اس ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ ہے ایک پی ٹی آئی ووٹر اور سپورٹر کی سوچ تو کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والی فیملیز پڑی لکھی فیملیز جن کا سیاست سے دور دور تک تعلق کوئی نہیں تھا وہ آتی تھی اس دھرنے میں اس جلسے میں اور اس کو تلال چودری صاحب جیسے لوگ زلیل کرتے تھے غلیز باتیں کرتے تھے گندے حملے کرتے تھے ان پر اور آج ان کا اپنا کردار دیکھیں کہ کسی خاتون کے گھر میں گھس کر غیر محضب حالت میں بارجن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر مار کھا رہے ہیں ان کے بھائیوں سے اور الٹا نون لی کی بے شرمی دیکھیں کہ بجائے اس کے تلال چودری صاحب کو سیدھا کریں وہ ان خاتون ایم این اے اور ان کے بھائیوں کو پریشنائز کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا کوئی مارشار نہیں پڑی تلال چودری کو بھائیوں سے کسی اور نے مار دی ہے تو آپ کہیں کہ تلال تو ہمارا بھائی ہے اور ہم اس کی صحف کے لیے دعا گوئیں یہ بات ہی بیچ میں سے گول کر دیں کہ اس کو آپ کی ان خاتون ایم اے کے بھائیوں نے مارا ہے تاکہ خواتین سے بتمیزی کا اور مسٹریٹمنٹ کا جو قصہ ہے یہ کھلنے ہی نہ پائے سو آج میں آپ کے پاس یہ سوال چھوڑے جانا چاہتی ہوں کہ ہم کب تک یہ جو منافقت ہے آج تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں اپنے اصولوں کے خلاف جا کر اس چیز پر بات کری ہوں مجھے بہت زہر لگتا ہے کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنا یا کسی کا ایک پرسنل میٹر ہو بندہ اس پر بات کرے لیکن تلال چودری صاحب پر بات اس لیے کرنی بہت اب ضروری ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو پولیٹیکل نیریٹیو اور پولیٹیکل ریٹرک شیپ کرتے تھے عمران خان کے خلاف اور پاکستان کی جو ایک کروڑ 68 لاکھ پاکستانی ووٹرز ہیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ان گھروں میں موجود خواتین اور بچوں اور فیملیز پر انہوں نے کچرہ اچھالا تھا کیچڑ اچھالا تھا سو اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ان لوگوں کو اکاؤنٹبل ٹھہرائے جو دوسروں پر تو مو پھاڑ کے بات کر دیتے ہیں وہ لوگ جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں لیکن اپنا ان کا حال یہ ہے کہ یہ دوسروں کی بیٹیوں کی بہنوں کی یہ عزت کرتے ہیں اس سب آپ کے سامنے ہے اور زیادہ جو شرم کی بات ہے آخر میں میں کہتی ہے چلوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا چلیں غلطی کسی بھی انسان سے ہو جاتی ہے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ غلطی تسلیم کرنے کی بجائے الٹا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بول رہے ہیں اور زیادہ شرم کی بات ان میڈیا چینلز کے لیے ہے کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ملکہ آلیہ مریم صفدر صاحبہ اور ان کی میڈیا سیل کو خوش کرنے کے لیے غلط ریپورٹیں کی چینل 24 نے غلط خبر چلائی کتنی دفعہ مافیاں مانگیں گے چینل 24 والے کتنی غلط فیک نیوز چلا چلا کر پھر کہتے ہیں سوری یہ غلط ریپورٹ ہو گیا سو پھر آپ لوگ روتے ہیں کہ ہمیں آزادی صحافت نہیں ملتی ہمیں حق نہیں دیا جاتا سچ بولنے کا سچ بولنا سیکھیں شرم کی بات ہے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا آپ نے ریپورٹ کر دیا مس ریپورٹ کر دیا کہ ایکسیڈنٹ تھا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا سو وہ پڑی ہے آپ کی credibility کوئی credibility نہیں آپ لوگ کی اسی لئے پاکستان کی عوام میڈیا چینلز پر نیوز چینلز زیادہ ترجوہ ہیں ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتی اسی لئے کہ بہت کم ایسے اب چینلز رہ گئے ہیں اور بہت کم ایسے صحافی و تجزیہ نگار رہ گئے ہیں جو اپنی باعث کو سائیڈ پر رکھ کے سچ بولیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس پر reflect ضرور کیجئے گا اور سوال ضرور پوچھے گا نون لیگ سے بھی جن کی سینٹر لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی property نہیں ہے جو تقریریں جو جلسوں میں کرتے ہیں اس میں تو پاکستانی فوج پر خوب زہر اُبلتے ہیں اس کے خلاف خوب گند اچھالتے ہیں پاکستان کی فوج پر لیکن جب بات آتی ہے این ارو مانگنے کی تو چھپ چھپ کر بیک ڈور سے این ارو مانگنا نہیں بھولتے